دوستو دنیا میں کئی مسلم سیلیبریٹیز موجود ہیں آپ لوگ کسی نہ کسی ہیرو یا فیمس پرسنیلٹی کے فین تو ہوں گی لیکن آج کی اس ویڈو میں میں آپ کو دنیا کی ان فیمس لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جو اصل میں یہ خودی ہیں اور ان کا تعلق بھی اسرائیل سے ہیں تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر خصو پر آتا ہے مارک زکربرد دوستو یہ شخص کو کون نہیں جانتا آج پوری دنیا میں جتنی بھی فیمس سوشل میڈیا ایپس یوز ہو رہی ہیں وہ سب اسی نے بنائی ہیں دوہزار چار میں اس نے فیس بک لانچ کی تھی اور اب یہ نہ صرف فیس بک بلکہ انسٹاگرام وٹس ایپ تھریڈز اور بہت سے سوشل میڈیا کمپنیز کا آنر ہے اسے دنیا کا سب سے یونگس بلین ایر بھی مانا جاتا ہے کیونکہ اس نے صرف تئیس سال کے عمر میں ہی بلین ڈالرز کمانے سٹارٹ کر دیئے تھے ویسے تو مارک بہت سے لوگوں کا آئیڈیل ہے لیکن ریلیجن اس کا جانے کے بعد آپ کو آئیڈیا خور جائے گا کہ فلسطین کی سپورٹ کرنے پر انسٹاگرام فیس بک آپ کو کیوں بین یا پھر بلک کر دیتا ہے ان کا تعلق ایک جہودی گہرانے سے ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اسے اپنے مذہب سے کافی لگاؤں ہے حالانکہ اس کی وائف کرسٹین ہے لیکن اس نے بھی ہمیشہ جہودیت کو ہی ترجی دی ہے ویل یہ بات جانے کے بعد آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ ہمارا سوشل میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے آئرین مین دوستو آئرین مین ایک ایسا کریکٹر ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کا فیورٹ ہے ایون بچے تو آئرین مین کے اتنے فین ہیں کہ یعنی وہ خرش چیز چاہیں جس پر آئرین مین بنا ہو چاہیں وہ ٹی شٹ ہو لنچ بکس ہو یا پھر کوئی ٹائی ہی کیوں نہ ہو لیکن اس ہیرو کی اصلیت بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں آئرین مین کا اصل نام رابرڈ ڈانی جونئر ہے لیکن اس کریکٹروں کو ہم اور ہمارے بچے اتنا پسند کرتے ہیں وہ اصل میں یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہے رابرڈ 1965 میں نیو جار کے اندر ایک یہودی باپ کے گھر میں پیدا ہوا تھا یہ اپنے آپ کو یہودی بدست مانتا ہے اور یہودیوں کا بہت بڑا پیروکار بھی ہے ویسے اس کا ڈائریکٹ اسرائیل سے تعلق تو نہیں لیکن بہرحال یہ ایک جہودی ہے دوستہ سپائیڈر مین سپائیڈر مین کو کون نہیں دانتا ہے اس شکس نے اپنے نام سے زیادہ فیم سپائیڈر مین کا کریکٹر بن کر کمائے ہیں سپائیڈر مین کا اصل نام انجیو گیری فیلڈ ہے اس کی مووی امیزنگ سپائیڈر مین 2012 میں ریلیس ہوئی تھی یہ سپر کیو مووی کافی فیمس ہوئی اس کے علاوے اس ایکٹر نے بہت ساری بھی موویز کی ہیں جس میں سائلنس، نیولیٹ، میکو اور ہیکس اور ریٹ شامل تھی انجیو کو چھے سے زیادہ فیلم فیر ایوارز بھی مل چکے ہیں لیکن آ کے آپ کو پتا ہے کہ انجیو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے ویل بہت سے کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ یہ کرسچن ہے لیکن آپ کو جان کے خیرانگی ہوگی کہ انجیو اصل میں ایک جہودی ہے یہ 1983 کو لاس انجلس کالیفورنیا میں ایک جہودی گرانے میں پیدا ہوا تھا اس کی ماں اور باپ دونوں جارش تھے جو کہ اسرائیل سے امریکہ میں شفٹ ہوئے تھے ویسے تو ان لوگوں کو مذہب سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بہرحال اس کے پیرنٹس اسرائیل سے ہیری پورٹر دوستو دنیا میں شاید کوئی ایسا بندہ ہوگا جو ہیری پورٹر کو نہ جانتا ہو یہ ہالی ووڈ کا ایک ایسا کریکٹر ہے جس کو بچپن سے ہی ایک فیم خاصل ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا اس کا اصل نام ڈینیل ریڈ کلیف ہے جب یہ بارہ سال کا تھا تو اس نے ہیری پورٹر مووی میں کام کیا اور وہیں سے یہ فیمیس ہونا سٹارٹ ہوا بچپن سے لے کر بڑے ہونے تاکہ یہ مسلسل موویز میں کام کرتا رہا اور اس کا فیم بڑھتا ہی گیا یہ اتنا ہیٹ ایکٹر تھا کہ دوہزار یارہ میں دنیا کا ہائیت پیٹ ایکٹر بن گیا کئی لوگوں کا تو یہ سٹار ہے اور بہت سے مسلمانوں کا بھی اس کے مذہب کے بارے میں جان کر آپ شاک ہو جائیں گے ویسے تو ڈینیل لندل میں پیدا ہوا تھا لیکن اصل میں یہ ایک جہودی ہے اس کا باپ جہودی تھا ڈینیل اپنے آپ کو ایک ایتھیس کو مانتا ہے لیکن اس کا کہنا ہے کہ اسے اس بات پر بہت زیادہ فخر ہے کہ ایک جہودی خاندان میں پیدا ہوا دوستو بیٹ مین دوستو بیٹ مین ایک ایسا مرول کریکٹر ہے جس سے کسی انٹروڈکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ نے ڈارک نائٹ رازر مووی دیکھی ہے تو آپ اس کریکٹر کو ضرور جانتے ہوں گے اس کا نام جوزف گارڈن ہے اور اس نے سات سال کی عمر سے ہی فلموں میں کام کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اور وہیں سے اسے شہرت ملی اس نے بیٹ مین مووی میں کام کرنے کے علاوہ انسپیشن اور اس نیوٹن جیسی بلاگ پرسنل موویز میں بھی کام کیا ہے اگر اس کی ریلیجن کی بات کی جائے تو بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ ایک کریسچن ہے لیکن اصل میں یہ کریسچن نہیں بلکہ یہ اہودی ہے اس کے پیرنٹس یہ اہودی تھے اور یہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ ایک یہ اہودی ٹرسٹ بھی چلاتے تھے اور ان کا ڈائریکٹ تعلق اسرائیل سے تھا